السلام علیکم میں ہوں جویریا سارپ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ بیورز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے آئی بروز کو سلیٹ کیسے کر سکتی ہیں یعنی اپنے آئی بروز کو سائیڈ سے کٹ اس طرح سے کیسے کر سکتی ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ اس طرح کا ٹرینڈ تھوڑا عام ہو چکا ہے اور اس لوگ کو کریئٹ کرنے کے لیے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی ڈیفرنٹ ٹیکنکز شیئر کروں گی اور آپ کو سیمپل میتھرز بتاؤں گی کہ جس میں آپ اپنے آئی بروز کو اس طرح سے سلیٹ کر سکتی ہیں سب سے پہلے تو میں اپنی فاؤنڈیشن سیٹ کی ہے اور اس فاؤنڈیشن کو سیٹ کرنے کے لیے جو پروڈکٹ میں نے لیا ہے وہ میں نے میک کا یہ پینکیک لیا ہے آپ کے ساتھ اس کا ریویو میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں تو اس کا جو شیئر ہے وہ فوٹی فائیو ہے اور یہ بلکل سستہ آفوڈیبل پینکیک ہے آلموست 300 ڈوپیز میں آپ کو کسی بھی اچھے کاسمیٹک سٹور سے ایزیلی مل جائے گا تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ویٹ اپنا سپنج لینا ہے اپنا پف لینا ہے اور اس کو اس کے اوپر اپلائے کرتے ہوئے آپ نے اس پف کو اپنی سکن کے اوپر اپنے فیس کے اوپر ڈرکٹ اپلائے کر دینا ہے اب چونکہ میرا کلر نارمل ٹو فیر ہے تو اس وجہ سے میں یہ والا پنکی سا شیئر ڈیوز کرتی ہوں جو اپلائے کرنے پر مجھے ایک فلالیسی ایک بیسٹ بیس دیتا ہے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ بیسٹ میں نے اپلائے کر لی ہے بیسٹ اپلائے کرنے کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے آپ نے اپنے آئی بروز کو نیٹ کرنا ہوتا ہے میں یہاں پر کیرلان کا یہ والا دارک براؤن سا شیئر لوں گی اور اس کا نمبر ہے 101 ایکوا کلر یا کیرلان سیم برینڈ ہے تو کچھ اس طرح سے آپ کو ایک اینگل برش چاہیے اینگل برش کی ہیلپ سے آپ اپنے آئی بروز کو پروپر وے میں لائن کر سکتی ہیں ان کو فل اپ کر سکتی ہیں تو کچھ اس طرح سے آپ اپنے آئی بروز کو یوز کرتے ہوئے اور اپنی جب آئی لیڈ ایریا کو اپنے اس آئی برو کو نیٹ کریں گی کچھ اس طرح کے کنسیلر بیس سے یوز کریں گی وہ آلڈیڈی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر چکی ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ میری وہ ویڈیو بھی جا کر دیکھ سکتی ہیں کہ آئی بروز کو پروپر نیٹ کیسے کیا جاتا ہے دوسرے نمبر پر آپ کو اپنے آئی بروز کو کٹ کرنے کے لیے سلٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ اس طرح کا برش چاہیے فلیٹ برش لے لیں جس سے آپ اپنا کنسیلر آلڈی یوز کرتی ہوں اپنے آئی بروز کو نیٹ کرتی ہوں اچھا ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ضروری نہیں کہ آپ ایل اے پرو کنسیلر یوز کریں آپ کو اسا بھی کنسیلر لے سکتی ہیں اگر آپ کے پاس میس روز کا یہ لیکوڈ کنسیلر ہے تو آپ اس کو بھی یوز کرتے ہوئے اپنے آئی بروز کو سلٹ کر سکتی ہیں اب اگر یہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کوئی سٹک لے سکتی ہیں جس سے آپ اپنی میک اپ بیس سیٹ کرتی ہوں تو کچھ اس طرح سے آپ نے تھوڑی سی کنسیلر کی نکالنی ہے ایک بات بتانا چاہوں گی زیادہ کنسیلر آپ نے نہیں لینی کیونکہ تھوڑی سی ہمیں یہاں پر اس کی مقدار چاہیے ہوگی اور پھر کچھ یوں اپنے فلیک برش پر آپ نے یہ والی کنسیلر لینی ہے سیمپل سی ٹیکنیک ہے کہ آپ نے جسٹ ٹپ کے اوپر اس کی کنسیلر لینی ہے برش کو آپ نے سٹریٹ نہیں رکھنا آپ نے جسٹ اس ٹپ کو یہاں پر ٹیچ کرنا ہے اور جتنی کانٹی ٹپ کے اوپر آ جائے گی اتنی کافی ہوگی آپ کی آئی برو کو سلٹ کرنے کے لیے کچھ اس طرح سے آپ نے ٹپ کے اوپر اپنا کنسیلر لینا ہے اگر کنسیلر نہیں ہے جیسا کہ پہلے بتایا تو آپ سٹک اپنی یہاں اپنی ٹپ کے اوپر لے سکتی ہیں اور پھر آپ اپنے آئی بروز کو اور جو آپ کی آئی برو کا خم ہے اس سے آپ نے پیچھے فورٹی فائیو کے انگل پر آپ نے ایک لائن ڈراؤ کرنی ہے اپنے اسی جو پروڈکٹ آپ نے لگایا تھا اس کو یہاں پر ٹرانسفر کر دینا ہے کچھ اس طرح سے جب آپ اپنے پروڈکٹ کو یہاں پر ٹرانسفر کریں گی تو آپ کی جو ایک سلٹ ہے جو آپ کا جو ایک آئی برو کا کٹ ہے وہ پرومیننٹ ہوگا آپ کو نظر آئے گا اور پھر نیچے سے آپ نے اسی سے اپنی اس آئی لیڈ کو نیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے آئی برو کے اوپر کچھ نہیں لگانا کوئی کمپیکٹ پورڈر نہیں لگانا کچھ نہیں لگانا یہ ایسے ہی فکس ہو جائے گا اور تقریباً ٹین ٹو ٹو١ آرز کے لیے یہ کہیں نہیں جاتا اچھا جب آپ اس طرح کا کوئی بھی میک اپ کرتی ہیں تو آپ جتنا بھی اس کو سیمپل رکھیں گی وہ زیادہ آپ کو ایک یونیک لکھ دے گا اور یہاں پر میں جو ابھی مسکارہ یوز کیا ہوا ہے میرے پاس یہ لین کوم کا مسکارہ ہے یہ مجھے کوئی سیمپل پروڈکٹ ملا تھا تو جس کو میں ابھی تک یوز کر رہی ہوں اور اس کا ریزلٹ بیسٹ ہے مجھے یہ بہت پسند آیا ہے لیشز کو ایک دم تھک اور لانگ آپ کی لیشز کو دکھاتا ہے تو آپ نے تھوڑا سا اپنا مسکارہ لینا ہے اور اس کو اس طرح سے کچھ نیٹ کرتے ہوئے کیونکہ سردیاں ہیں اور سردیوں کے وجہ سے یہ تھوڑا تھک ہو جاتا ہے نیٹ کرتے ہوئے یہ مسکارہ آپ نے اپنی لیشز پر اپلائے کرنا ہے اصلا جب بھی آپ اپنا مسکارہ اپنی لیشز پر اپلائے کریں اور آپ سیٹیسفائر نہیں ہو رہی کہ یہ مزید ڈارک اور تھک لگے تو آپ اس کو ڈرائے ہونے دیں ڈرائے ہونے کے بعد پھر آپ سیکنڈ کوڈ اسی لیشز کے اوپر دوبارہ سے دیں تو کچھ اس طرح سے آپ کی لیشز مزید تھک اور لانگ نظر آئیں گی اب لاسٹ میں آپ نے لیشز پر اپلائے کرنی وہ لائٹ شیڈ کی کرنی ہے اور میں یہاں پھر میبلین کا 565 شیڈ لوں گی جو کہ میٹ لیشز پر اپنی لسٹک ہے اور اس طرح کی جو بھی میک اپ لک آپ کرتی ہیں اس کے ساتھ آپ ہمیشہ لائٹ لیشز پر اپنی لیا کریں اور ہمیشہ آپ کو لائٹ لیشز پر اپنی لپ سٹک ایک موڈ فرم میں دکھاتی ہے جب آپ دارک لپسٹک زیادہ لگا لیتی ہیں تو وہ تھوڑا ایک ہیوی لک آپ کو دیتی ہے تو اس کا شیڈ کچھ اس طرح کا ہے جو کہ میرا فیورٹ شیڈ ہے اور آپ کو سوچ بھی اس کا دکھاتی ہوں تو کچھ اس طرح کا اس کا کلر ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کومنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو کسی اپنی بیس فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی کیجے گا اور اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور ہٹ کیجے گا میں ملوں گی آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ